بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیار و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ روائے آمین خواتینوں حضرات آج آپ حضرات کو ایک صورت کے بارے میں بتاؤں گا قرآن جیت کی ایک صورت ہے جس کو پڑھنے سے روزانہ پڑھنے سے خوشیاں ہی خوشیاں جو ہیں نا وہ کو زندگی میں آ جاتی ہیں اور ملتی ہیں وہ کون سی صورت ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایسے افراد جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے واپس جوہنا وہ مدینہ شریف جا رہے تھے کافروں نے ان کو جوہنا وہ عمرہ نہ کرنے دیا احرام بھی باندہ ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر احرام وطار دیا اور کپڑے پہن لیے اور محیوس ہو کر جا رہے تھے تو حضرت عمر کے جوہنا وہ دل میں آیا کہ بہت زیادہ غصے والے تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے جوہنا وہ بڑا غصہ آیا کہ کافروں نے ایسا کیوں کیا ہے انہوں نے اپنی اونٹنی جوہنا وہ آگے کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کی اور سلام لیا سلام علیکم یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا پھر انہوں نے دوسری مرتبہ جو ہے پھر سلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا وہ تھوڑی دیر خموش رہے انہوں نے پھر جوہنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تیسری مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب نہیں دیا وہ اپنی اونٹنی کو لے کر تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے وہ انہیں سوچا کہ بہتر یہ ہی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں تو یہ دل میں سوچیں لگ پڑے کہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہی نہ کہ میں اس دنیا میں آتا یعنی کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ اللہ کا نبیہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے وہ بڑے جو ہے نا وہ غمغین ہو گئے بڑے اداس ہو گئے اور محیوس ہو گئے کہ اللہ مجھے دنیا میں ہی نہ پیدا کرتا کہ اللہ کا نبی مجھ سے نراز ہو گیا ہے تو ایسے میں آواز آئی کہ عمر آپ کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو ایسے میں حضرت عمر آگے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے گئے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی صورت جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہے کہ اگر پوری کائنات کی بادشاہی بھی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج یہ صورت نازل ہونے پر مجھے خوشی ہوئی ہے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی صورت ادرہ بتلائیے گا تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوت الفتح جو ہے نا جو وہ ہے اِنَّا فَتْحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے صورت جو ہے نا وہ جو نازل فرمائی ہے کہ اس کو اگر روزانہ پڑھیں گے آپ صبح آج شام یعنی کہ اگر صبح پڑھنے یا شام کو پڑھنے دوپیر میں پڑھنے آپ کی مرضی ہے ٹائم کی کوئی پبندی نہیں ہے دن میں ایک پرتبہ صوت الفتح آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے یہ معمول بنا لینا ہے زندگی میں اور دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت نازلالل پر جب اتنا خوش ہوئے ہیں تو سوچئے یہ صورت کتنی خوشیاں نہ سکتی ہے قرآن جید ویسے ہی بہا برکت ہے قرآن جید کو گھر میں پڑھنے سے برکت ہی برکت آتی ہے خوشیاں آتی ہیں رزق برکت ہوتی ہے بہت زیادہ فائدے ہیں تو ایسے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ پر یہ صورت نازل جو کی گئی ہے اور آپ کی فتح بہت قریب ہے اور کافروں نے آپ کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا ہے کافروں نے آپ کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا ہے پہلے تو وہ آپ کو مجنوع کہتے تھے نا نعوذب اللہ تو اب تو آپ کا مقابلہ یعنی کہ وہ کرنے کو تیار ہیں آپ کو اپنے مد مقابل سمجھ لیا ہے تو آپ کو انشاءاللہ فتح ہی نصیب ہوگی میں آپ کو فتح ہی دوں گا تو یہ صورت آپ نے اپنی زندگی میں پڑا کرنی ہے روزانہ کا معمول بنا لیں خوشیہ خوشیہ ملیں گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو سب کا بھلا ہو اور ہم سب کو صدقہ جاریہ ہمارے لئے ہو اور ہمیں سواب ملتا رہے میں امید کرتا ہوں آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور صورت بھی روزانہ پڑا کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ